ملشتان لائے و نشیات میں آپ پر خیر ملکم میں ہوں آپ کا میز بان ساحل شمی میں اس وقت مائن ٹاؤن کو پڑا میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے میرے ساتھ اس وقت ایڈی سی کو پڑا مسٹر رو فرہمانی صاحب ہے جنہاں پر پڑا کا بازر آپ ہمیں بتائیے کہ جس طرح سے لگا تھا دو یا تین دن لوگ شکایتیں کر رہے تھے کہ کپوارا بارگر میں جو ہے گراہ فروشی جو ہے وہ اروج پر ہے تو کس طرح کی آج چیکنگ ہوئی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جہاندہ کپوارا ٹاؤن کا تعلق ہے آج ہم صبح گیرہ بجے سے حجل دار صاحب منصفلٹی سینٹیشن پولیس لیکل میٹرالوجی سب پڑھ سیفٹی تو بازر میں آئے اور ہر دکاندار کا ہم نے چیک کیا ہم نے ریٹس چیک کی ہم نے انگوشمنٹ چیک کی ہم نے گراہ فروشی کا یا کلہ کمہ کرنے کے لیے یہ ڈرائیو چھلا ہے اور دیکھا کہ یہ مارکٹ میں اچھی کاسی بیڑھ تھی لوگوں کی اور ریٹس متوازل ایدال پہ تھے ایسی کوئی گراہ فروشی یا گراہ فروشی نہیں تھی لیکن جہاں پہ بھی شکایت ملی ہم نے ان کو جرمانہ ٹھوکا اور گلی سیڈی سبزی جو ہے وہ ریمو کی کی اس کے ساتھ ہم نے اٹریوں پہ جو انہوں نے مال لگایا تھا تجاوز کیا تھا اس کو بھی ریمو کیا ہے تو کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ایک یہ گوڈ بائر سینٹ سیلورس مارکٹ ملے اور شکایت کا موقع نہ ملے جہاں تک آپ کا کوششن ہے کہ تیسرا ماہی رمضان ہے اب پہلے ہی دن کیوں نہیں نکلے جیسے ابھی کسی میڈیا بھائی نے پوچھا کہ یہ ماہی رمضان میں کیوں چیکنگ ہوتی ہے ہم یہ تیلڈوز کرنا چاہتے تھے پہلے ایک دو دن میں کی لوگ کیسے کوپریٹ کرتے ہیں لوگ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور دکاندار کیسے بیجتے ہیں پہلے دن ابھی سہری کھائی نہیں تو ہم مارکٹ میں آجا رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے ایک سیولیز سوسائیٹی میں ایک سیولیزز ڈسٹک میں ایک خوبصورت ڈسٹک میں جہاں لوگ تہلیم یافتا ہے جہاں مذہبی بھائی چاہ رہا ہے جہاں مذہبی راوہ داری ہے لوگ سہری کھائے تھے ہیں پہنچ وقت نماز بڑھتے ہیں ترہی بڑھتے ہیں تاجت بڑھتے ہیں تو وہاں ہم یہ ایک سیٹ میں ہی کرتے تھے کہ پہلے ہی دن سے اہمیں آنا پڑے گا اور ان کو ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا خریداروں اور دکانداروں کو تو گوڈ سہری پریل اپن آل شاپ کی پر اس کی وہ اپنے آیال کی کفالت کر رہے ہیں اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں اور اللہ تعالی ریزک کا زمار ہے تو لوگوں کا خون چوز کے وہ ریٹ بڑھا کے ایک ہی دن کمائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے انسان وہی کھاتا ہے جو اس کو کبیس گھنڈے میں چاہیے اور کل کے لیے اللہ اللہ زمار ہے ریزک کا تو ہم نے کوشی ہے کہ دکانداروں کو امبیش کیا اور وارنگ کیا کہ if you don't desist from these activities hoarding black marketing یا کفٹیلن تو we will take action against you we will impose fine on you we will arrest you and we will close down your shops جرمانہ بھی ہم نے لگایا کہیں کہیں نائمینل کیونکہ our aim is not for recovering any penalty or fine اور گورنمنٹ کو بیسے کی ضرورت نہیں ہے گورنمنٹ کو اگر ضرورت ہے تو good governance کی ضرورت ہے جہاں لوگ satisfy ہو جائے feel good کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایڈنسٹرین ہمارے ساتھ ہے اب دکاندار کو ایڈسٹ کر کے we are not earning anything لیکن اس کے بال بچے حراب ہو جائیں گے تو ہم دکانداروں سے یہی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کماو جو آپ کا دس پرسنٹ پندہ پرسنٹ بنتا ہے لیکن ایک تو صاف چیز بیچو برابر وزن بیچو ریڈ برابر بیچو اور صاف سمجھ کے ساتھ خریدار کے ساتھ اچھی سے بیچ آجاؤ انکوشمنٹس کے ہاں جو ناجائی زجا ہوتا ہے ان سے گریز کرو ورنہ ہم آپ کو آپ کا دکان بند کریں گے آپ کو ایڈسٹ کریں گے آپ کو پنش کریں گے اور آپ کے خلاف اور میں کاروائی کریں گے تو کوشش ہمارے یہی رہے گی کہ آج تیسرا دن ہے دو دن ہم نے ان کو ڈیل دی کہ وہ آپ خود ہی سزر جائے کوئی مال لانے والا تھا کوئی مال کھو رہا تھا وہ پہلے ہی دن آپ کو گورنمنٹ کی زورت پڑے گی یا ایمپورسمنٹ ایجنسی کی جائے گی بہتر یہی ہے کہ لوگ خود جانے کی یہ محیب مبارک کا متبرک مینا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس گمور رحیم ہے وہ آپ کو ریجنگ بھی دے گا آپ کو برکت بھی دے گا اگر آپ روزداروں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے اور ان کو اپنے بیئرز اور سلرز مارکٹ دے دیں گے اور ان کے پیسے کا صحیح مال دے دیں گے اور وہ بھی اچھے داموں پر دے دیں گے ویڈا اور چار دن آر ہوگا تو بوشی ہماری رہے گی پورے ٹیم جیسے پیشمدار صاحب ہے لیگل میٹرالجی ہے فور شیفٹی ہے مونسپلٹی ہے سب آئیں گے اور یہ مارکٹ رائے جو ہے اگر دو دن کے بعد نہیں تین دن کے بعد ہر تیرسے دن پر کچھ کریں گے اور جہاں پر بھی وائلیشن کنٹینیوز ہے تو وہاں ہم وہیل بھی ویڈی ٹاپ اگر دوز شاپ کی پوروز وہاں ہر چول آپ دوینگ دیز وائلیشن اور اور چارجنگ پیپل اور نئے پروائیڈنگ انہائی جینک انسیف بورس تو سر جاننا چاہوں گا جس طرح سے یہاں پر جو ہے تریفک میس کی ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم دو بجے کے بعد یا تین بجے کے بعد دیکھیں گے یہاں پر جو ہے تریفک جام بور دیکھنے کو مر رہا ہے ہمیں دوز شاپری ملات کی دس سے گہرہ بجے جو ہے لگاتا ہے گہرہ بجے تک لیتا ہے تو کس طرح کی ایڈوائزری ہوگی خاص کر منصف حکام کو کس طرح کی ایڈویسٹیشن احضائی دیتی ہے کیونکہ یہ جو یہاں پر شابری فروش ہے یہاں پر شابری جام ہوتا ہے اگر ہم پیشنٹوں کی بات کریں ایمبلنس کی بات اس کو بھی ہسپتال سے باماما تک گنٹو کا سفر تائے کرنا پڑتا ہے یہ میر کاز جو ہے جو دکانداروں نے پٹیوں پر سامنہ رکھا ہے یہ پہلا کاز ہے اس کو ہم بزن ٹو آر ٹری ڈیز ہم اسے سلیچر درائیو چلائیں گے وہ کنفیسکیٹ دے ہم تاری لگائے کے ان کا سامنہ زبط کریں گے نمبر ایک جو اللہ پارکنگ ہے میں ٹریکل والوں سے بلوں گا کہ ان کو تو آوے کریں جو سرک میں انسرکڈ رہے کے لئے اس کو تو آوے کریں اس کو پولیس کمپاؤنٹ میں جمع کریں اور لوگ وہاں سے اس کو حاصل کریں نمبر تین یہ ایک انڈکیشن ہے فر پرسپریٹی کہ یہاں گاڑیاں بڑھ رہی ہیں لوگ تارکی کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف نہیں ہیں لیکن ایس لانگ ایس کی کوئی دور کا ایک کلو لانے کے لئے بازار جاتا ہے چالیس روپے کا لیکن پیٹرول جلا رہا ہے ساو روپے کا تو مہای رمضان میں چاہے ان کو دو قدم چلیں بھی اسے انرڈی بھی بڑھ جائے گی اور تیل بھی بچے گا آپ کو اور لوگوں کو سولیت بھی ہو جائے گی تو کمیٹر سے بھی یہ کوشش کروں گا کہ کوپارٹ ٹاؤن کے ہیں وہ گاڑیوں کا اسمال نہ کرے ٹاؤن میں گاڑے دیکھو یہ آپ اس کو فوکس کرو اس کو فوکس کرو دیکھو یہ ہم تو آجے کر رہے ہیں یہ ادایر صبح سے ہی میں نے دیا میں نے وہ آرڈر بھی نکالا ہے کہ سکرم لائن کرنا ہے لیکن پھر یہی لوگ ہمارے پاس شکایت لے گے آئیں گے کہ جناب گاڑی زفر کیجی تو کوشش کریں گے لوگ بازار میں آگے گاڑی کا اسمال نہ کریں وہ گھر والا اگر دور لانے ہے تو گاڑی کیوں لانے ہے پیدل جائے اس سے آپ کے مسلس بھی ٹھیک رہیں گے اور آپ کا صحت بھی ٹھیک رہے گا تو یہ ماہ رمضان کا مینہ ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ شام کو اپنے ہی گھر پہنچ جائے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ترافیک کا زیادہ جیسے گاڑیاں وہاں پارک کی گئی ہے تو ان کو ہم جرمانہ ٹھکیں گے کل سے جالا و رحمان within next week you will see there will be a lot of improvement a lot of change اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ سامان بھی ہم ضبط کریں گے لیکن میں آپ کی وساطت سے آئیما مسجد کی وساطت سے اور مارکر کے جو صدر ہیں مسعودی صاحب یہاں وہ پنڈیت ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دکاندار حضرات کو سمجھائے بھجائے کہ it is for overall well-being of corporate people چاہے وہ دکاندار ہے چاہے گریدار ہے چاہے پیٹس ہے چاہے سکول کا بچہ ہے سب کے لئے سولیت کرو یہ مہیرمضان کا مینا ہے آپ کو آجز ازیم ملے گا لیکن اگر آپ یہ رول آف اللہ فالو نہیں کریں گے تو ناظرین جس کہ جتنے بھی یہاں پر دکاندار حضرات ہے یا چھاپڑی پرونچ ہے جتنے بھی یہاں پر ٹریڈرنس لوگ ہیں ان سے اپیر کی جاتی ہے دو دن میں اپنا سامان اپنے دکان کے حضور میں رکھے خاص کر جہاں پر جس طرح شابی پرونچ نے چھابا مارا ہے یا بات جتنے بھی دیگر لوگ یہاں پر اس مہیں مبار کے مہینے میں جو ہے اپنی ریڈی وغیرہ یہاں پر لگا جو ہے تنبیہ کیا گیا ہے آج میریٹ میں اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ کیا گیا ہے جو رکھتے تھے ان کو جو دو دن میں اپنے اندر اس آلہ ہے تاکہ لوگوں کو کسی بھی طرح کی مشکلات نہ ہو سائل شمیم خورستان نیو پارا